اسلام علیکم اس بیورکریٹ اکیڈمی کے بلیٹ فارم کے جانب سے آپ سب کو ایک دفعہ بھی خوش آمدید ہے آج کی اس ویڈیو میں دوبارہ میں آپ سب کے لیے گورنمنٹ جابز کا ایک الیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں جابز آئی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کی حضرت میں حاضر ہوا ہوں اسے پہلے کہ ہم جابز کے بارے میں ڈسکس کریں ہم اپنے آنے والے نئے سامعین سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں سچنے شروع کرتے ہیں جابز کے بارے میں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ اوپن ہے اس میں مختلف جو ہیں وہ جابز آئی ہیں اس میں آپ میڈل کلاس میڈل سے لے کے بیچلرز تک یا ماسٹرز تک اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان ہے تو بھی آپ ان جابز میں اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے والی نمبر پر جو جاب ہے وہ اسسسٹنٹ کی ہے گریٹ ریفٹین کی جاب ہے اس کی نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے لیے ایڈوکیشن جو ہے وہ بیچلرز ریکوائٹ ہے ویڈ سیکنڈ ڈویجن اور اس کے علاوے اس میں ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ چھے ہفتوں کی آئی ٹی بیسک ٹریننگ جو ہے جس میں جو کہ این آئی ٹی بی کی طرف سے کنڈکٹ کی جائے گی اس کے پاس دوسرے نمبر پر جو کہ ایک بہت اہم جاب ہے جو کہ سب انسپیکٹر انویسٹیکیشن کی ہے اس میں نمبر آف جاب جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں پچ پن جابز ہیں جس میں میرٹ پر چار ہیں پنجاب پر تئیس ہیں اور جس میں وومن کے لیے بھی کوٹا ہے مائنارٹیز کے لیے بھی ہے پنجاب میں بھی بلکل اسی طرح سندھ میں رورل کے لیے اربن کے لیے ایڈکی پی کے بلوچستان اور فارٹا اور جی بی اور ایڈکی کے لیے اوپن میرٹ پر بھی ہیں مائنارٹیز کے لیے بھی ہیں اور وومن کے لیے بھی ہیں اور اس کی ایڈکی جو لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سال سے پچیس سال کے درمیان ہے اور ایڈکیشن کی اگر ہم اس کی بات کریں تو وہی بیچلرز ویڈ سیکنڈ ڈویجن فرام ایچی سی ریکنگنائز یونیورسٹری بیچلرز نے مرات یہاں پر میرا بی اے بی اے سی ایڈی پی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اور ریکوائرمنٹ جہاں پر دی ہے وہ ہائٹ کی ہے کہ کم از کم جو ہائٹ ہے وہ مرد حضرات کے لیے پانچ فٹ اور چھے انچ ہونی چاہیے اور خواتین کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ پانچ فٹ اور چار انچ ہونا چاہیے اور مرد حضرات کے لیے اس کے علاوہ ایک اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چیسٹ کی ہے جو کہ 33 بائی 34 ہونی چاہیے یہ صرف اور صرف چیز کی جو انہوں نے ریکوئرمنٹ کی ہے یہ مرد حضرات کے لئے اس کے بعد سٹینو ٹائپس کی جاب ہے اس کی تین جابز ہیں یو ڈی سی کی ہے اس کی پانچ ہے گریڈ 11 کی یہ جاب ہے اور اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ جاب ہے جس میں تقریباً ہر کوئی جس کا بیچلرز ہو بی اے کیا ہو وہ اپلائے کر سکتا ہے وہ اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی ہے گریڈ 9 کی جاب ہے تیس اس میں جاب ہے اگین اس میں وہی اپن میرٹ پر ہے تین اور پنجاب کے لئے ہیں سندھ رورل کے لئے ہیں سندھ اربن کے پی کے بلوچستان کے لئے ہیں اور ان میں فردر کوٹا ہے اپن میرٹ پر وومن کے لئے مائنارٹیز کے لئے تو جو لوگ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا بی اے ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے 25 سال کے درمیان ہے تو وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ہائٹ کا اور چیسٹ کا کرائیٹیریا بھی اس میں سیم پریویس ہے جس طرح کا اوپر جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کے لئے ہے سیم اسی طرح یہاں پر بھی ہے اس کے بعد کونسٹیبل کی ہے جو کہ گریڈ فائیو کی جاب ہے اور اس میں سب سے اچھی بات اس میں وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کا میٹریک کلیر ہے اور وہ سیکنڈ ویجن سے انہوں نے میٹریک کلیر کیا ہے اور ان کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے 25 سال کے درمیان ہے نمبر آف پوسٹ جو ہے اس میں وہ کافی ریزنیبل ہے جو کہ 385 ہیں 385 ہیں اور ہائٹ اور چیسٹ کا کریٹیریہ اگین سیم ہے ساڑھے پانچ فٹ مردوں کے لئے اور خواہدین کے لئے پانچ فٹ چار انچ اور چیسٹ کا بھی 33 بائے 34.5 انچ ہے اور اس میں جو ہے اوپن میرٹ پر 39 ہے پنجاب کے لئے ہے سندھ کے لئے اور کے پی کے لئے جسی طرح باقی سب کے لئے بھی اوپن میرٹ پر علیدہ سے ہیں علیدہ ہے اس کے بعد سٹاف کار کی ہے گریڈ فور کی جاب ہے اس کی نمبر آف پوسٹ 3 ہے اور ڈیسپیچ رائیڈر کی ہے جو کہ گریڈ 4 کی جاب ہے اس کی ایکی ہے اور نائب کاسد کی ہے اس کے لئے آپ کو زیادہ تعلیم نہیں چاہیے یہ پرائیمری چاہیے یہ نمبر آف پوسٹ اس کی 14 ہے اور اس کے علاوہ ایج جو ہے وہ 18-25 کے درمیان ریکوائیڈ ہے اور چوکی دار کی جو ہے اس کے لئے بھی پرائیمری ہے اور اس کی جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو لاس ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ 24 اگست ہے ٹھیک ہے 24 اگست بروز بودھ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اس میں اپلائی کرنے کے لئے یہ لنک ہے یہاں پر recruitment.fia.gov.pk پر یہاں پر آپ نے جانا ہے آپ نے اپنا سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو ریکوائیڈ جو بھی وہ وہاں پر پوچھیں گے آپ نے اس میں وہ ساری اپنی requirements کو fill کرنا ہے اور اپنی جو desire job ہے اس میں آپ نے apply کرنا ہے اور سیمپل آپ نے اپنی fee submit کروا کے تو اس job کے لئے apply کر دینا ہے again میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں apply کرنے کے لئے جو job کی last date ہے وہ 24 اگست ہے یہاں پر جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ candidate جنہوں نے post number serial number جو ہے 2, 6 اور 7 میں apply کرنا ہے ان کا ایک physical test بھی ہوگا جس میں انہوں نے 7 minute میں ایک meal جو ہے candidates نے وہ اس کو کرنا ہے اگر وہ male ہیں اور اگر وہ female ہے تو یہی ایک meal انہوں نے 10 minute میں اس کو کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ جو physical measurements ہیں جیسے میں آپ کو بتایا height کا اور chest کا تو وہ بھی ان کو اس criteria پر پورا اترنا ہوگا تو اس کے بعد ہی جو وہ successful candidates ہوں گے ان کو interview کے لئے call کی جائے گی again اس میں apply کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے FIA کے web portal پر جانا ہے recruitment.fia.gov.pk پر last date جو ہے اس کی وہ 24th august ہے by hand جو ہے وہ کوئی بھی farm وغیرہ accept نہیں کیا جائے گا online ہی اس میں آپ نے apply کرنا ہے اور کوئی آج ہی آپ apply کریں اپنی fee-we-garh submit کروائیں اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ مزید job کے حوالے سے اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon کو press کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا notification آپ کو آ جائے اور آپ job کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کے حوالے سے update رہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو اس بیوروکریٹ اکیڈمی جو ہے وہ one paper css pms کی preparation بھی offer کر رہی ہے اکیڈمی پچھلے 8 سال سے الحمدللہ چیزوں کی جو ہے وہ preparation offer کر رہی ہے تو اگر آپ لوگ interested ہیں تو سکرین پر دیئے گئی نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں واتسائی پر بھی message کر سکتے ہیں اس کے علاوہ facebook instagram اور messenger پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you